دارالخیر فانڈیشن مہترم ناظرین آج کی نشست میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں موضوع ہے وہ کون سے عیوب ہے کہ اگر ایک قربانی کے جانور میں پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے جائز نہیں ہے تو آئیے اس تسلے میں ہم آپ کے سامنے سرن ابن ماجہ کتاب العباہی حدیث نمبر 31444 اور اس حدیث کو اللہ مالزانی رحمہ اللہ عنہ صحیح جامع حدیث نمبر 886 میں صحیح قرار دیا اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں راوی حدیث براہ ابن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجدع فی الاباہی العورة البین عورها والمریدت البین مرضها والعرجاء البین غلوها والکسیرت اللہ تی لا تنقی چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ایسا جانور جو کانہ ہو اندھا ہو اور جس کا اندھا پن ظاہر ہو ایسا بیمار جانور ایسا جانور جو بیمار ہو اور جس کی بیماری پورے طور سے آیا ہو ظاہر ہو یہ جانور بیمار ہے ایسا جانور جو لگڑا ہو اور جس کا لگڑا پن یہ ظاہر ہو اور ایسا جانور جو اتنا لگر ہو اتنا کمدور ہو کہ اس کی ہڈی نمائی ہو جائے اس کی ہڈی ظاہر ہو جائے تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کے روشری میں کہ قربانی کے جانور میں اگر یہ چار عید پائے جائیں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے پہلا عید کہ قربانی کا جانور اندھا ہو کانا ہو کہ اس کا اندھا پن ظاہر ہو دوسرا عید یہ ہے کہ قربانی کا جانور مرید ہو اور یہ ہے کہ اس کا مرض ظاہر ہو قربانی کے جانور میں تیسرا عید کہ قربانی کا جانور لگڑا ہو اور اس کا لگڑا پن ظاہر ہو اور قربانی کے جانور کا چوتھا عید یہ ہے کہ قربانی کا جانور اتنا لاغر ہو کمدور ہو نحیف ہو کہ اس کی ہڈی اس لئے ظاہر ہو رہی ہو تو یہ توٹل چار عید ہیں اگر یہ عید قربانی کے جانور میں پائے جا رہے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے یہ چیزیں اس لئے بتائی جا رہی ہیں کہ عام طور سے اس قسم کے سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ جس مسئلے میں انسان کو پسو پیس ہو سبوک و صبحات ہوں تو اہل علم سے رجوع کر کے اور یہ ہے کہ اس مسئلے میں کتاب و سنت کی تعلیمات کیا ہیں دریافت کر لینے چاہیے اچھی بات ہے تو اس تعلق سے اس مناسبت سے یہ چیز آپ کے گو سے گزار کی گئی کہ جب آپ قربانی کا جانور خریدیں تو آپ یہ ہے دیکھیں یہ عید قربانی کے جانور کے اندر نہ ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے جسے ہر سال عید قربان کے مناسبت سے وہ یاد دہرائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں قربانی قیش کرنے کی قربانی کرنے کی توفیق دا فرما و صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و صحبہ وسلم والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سپسای قربانا بھول بحقه ساتش ستات شفت احبت لباب رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی